بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ موزد سامین اکرام آج کی ویڈیو میں دوستو ہم لوگ تلاوت کے کچھ اصول سیکھیں گے اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ قرآن پاک میں مختلف مقامات ہوتے ہیں جہاں پر تلاوت کے دوران رکنا چاہیے تو چلی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آپ کو کچھ بتاتے ہیں کچھ اہم معلومات دی دوں دوستو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جب آپ قرآن پاک کے سب سے اینڈ میں آتے ہوں آخر میں آتے ہوں جہاں دعا لکھی ہے اس کے بعد یہ ایک پیج ہوتا ہے ایسا جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دائرہ بنا ہوا ہے یہ اس کا کیا مطلب ہے تلاوت کے دوران یہ آتے ہیں یہ میم بنا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے تویں بنا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کے علاوہ جیم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زے ہے سواد یہ تلاوت کے دوران یہ مختلف الفاظ جو ہوتے ہیں آتے ہیں آیت کے درمیان میں تو ان کو رکنا کہاں ہے کہاں نہیں رکنا تو وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اگر میں یہاں سے تلاوت کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفْرُوا فَيَقُولُوا نَمَازَ عَرَادَ اللَّهُ بِهَاذَا مَسَلًا یہاں میں رکوں گا میں بِهَاذَا مَسَلًا فَيُزِلُوا نہیں پڑوں گا میں یہاں رکوں گا کیونکہ یہاں میم آرہا ہے وقف لازم ہے میں یہاں میں وقف کروں گا دوسرے نمبر پر نشان آپ دیکھ سکتے ہیں تویں آرہا ہے وقف مطلق کی علامت ہے اس پر ٹھہرنا چاہیے اسی طریقے سے اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے مطلب کہیں اگر تلاوت کے دوران تویں آرہا ہے بیج میں آیت کے درمیان میں تویں آرہا ہے تو آپ وہاں پر بھی رکیں گے وہ کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے آیت میں رکھت رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آیت کے درمیان میں دویار ہے تو یہاں پر بھی آپ رکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اگر یہاں سے پڑھنا شروع کروں الَّذِينَ يُنفِقُونَ عَحْنَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِ وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ یہاں پر رکیں گے ہم لوگ فی الْأَرْضِ رکیں گے یہاں پر اگلی چیز دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر جیم ہے وقف جائز کی علامت یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا ناجائز نہیں ہے اگر ٹھہر جائیں تو بہتر نہیں ٹھہریں تو بھی گناہ نہیں ہوگا یہاں پر جیم بھی آتا ہے آیت کے دوران وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں درمیان میں کہیں پر جو ہے اس طرح سے یہ جیم بھی آئے گا آپ لوگ یہ دیکھ لیں یہ آپ آیت کے درمیان میں دیکھ رہے ہیں جیم آ رہی ہے رک جائیں تو ٹھیک ہے نہ رکیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے ناجائز نہیں ہے یہ جیم آ رہا ہے اس طرح سے اب اور مختلف مقامات پر آپ کو دکھا دوں کہ کیا کیا ہے یہ آپ دیکھ کے خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد زے ہے علامت وقف مجووز کی ہے یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے یہاں مت ٹھہریں جہاں پر آیت کے درمیان میں زے آئے زے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے پہلے میں دوسرے تیسرے رکو میں یہ بھی آپ کو مل جائے گا آگے دیکھ لیں سعاد ہے یہ بھی آیت کے درمیان میں علامت وقف مرخض کی یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے تو ہم ملا کر پڑھیں گے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں سلے لکھا ہے الوصل اولہ کا اختصار یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے جہاں پر یہ آ جائے اگر کاف آ جائے تو اس کا مطلب ہے ٹھہرنا نہیں چاہیے آیت کے درمیان میں کہ کاف آئے تو وہاں پر رکے مطاب ہونے ہی نہیں چاہیے تھا تو دوستو یہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر پڑھنے والا بلکل ہی مت رکے جہاں پر اب انہوں نے کہا نا کہ یہ کاف ہے یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے تو اس کا مطلب ہے تلاوت کے دوران یہاں بلکل مت رکے غلطی سے بھی مت رکے سانس ٹوٹ جائے تو پھر بھی پیچھے سے ملا کر پڑھے اس آیت کو اس جگہ پر بلکل مت رکے جہاں پر انہوں نے کاف بنا لیے کیسے میں آپ کو یہ ایک مثال سوٹی سی دو دوں مثال کے طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر یہ کاف آ رہا ہے اب مطلب یہ یہاں پر رکنا نہیں ہے ٹھیک ہے کسی بھی حالت میں نہیں رکنا کیسے اگر میں آیت لمبی ہے میں پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر میں یہاں رک جاتا ہوں میرا سانس ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بھی میں یہاں سے دوبارہ پڑھوں گا اس طریقے سے اگر سانس یہاں کاف پہ ٹوٹ بھی جائے تو پھر بھی آپ نے پیچھے ذرف مطلب یہاں رکیں بالکل مت کیونکہ قرآن کی آیت کے مطلب میں فرق آ جائے گا اس طریقے سے اور مختلف مقامات ہیں جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یعنی یہاں کبھی ٹھہرا بھی جا سکتا ہے کبھی نہیں ٹھہرنا لیکن ٹھہر جائے تو بہتر ہے آگے کافے کف یہ لفظ کف ہے جس کے معنی ٹھہر جاؤکے ہیں یعنی یہاں ضرور آپ ٹھہریں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سکتا سین لکھا ہو آئے گا آیت کے بیچ میں یعنی اس کا مطلب ہے سکتا سکتا کی علامت ہے سین جو ہے سکتے کی علامت ہے مطلب تلاوت کے دوران تھوڑی در وہاں رکھنا ہے آگے بتا رہے ہیں مختلف مقامات پر سکتا ہے آپ کو میں بتاؤں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ قیامہ ہے انتیس میں سپارے میں یہاں پر آپ کو میں سکتا دکھاتا چلوں یہ آپ سکتا دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہو ابھی آئے گا یہ سکتا لکھا ہے آیت کے بیچ میں آپ اس کو پڑھوں گا کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر میں یہاں پہنچوں گا پہنچوں گا جیسے یہاں رک گیا یہ آیت ہے اب میں یہ پڑھوں تھوڑا سا رکوں گا کیسے کیوں نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں سکتا ہے جیسے مجھے سکتا ہو گیا میں ایک دم رک جاؤں گا اور اسی سانس کو توڑنا نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے وقفہ لمبے یا سکتے کی علامت مطلب یہ یہاں پر زیادہ دہر ٹھہرنا ہے سکتے سے زیادہ دہر ٹھہرنا اگر آیت کے بیچ میں یہ لکھا آجائے وقفہ لا کا مطلب ہے نہیں کہ یہاں بلکل نہیں ٹھہرنا چاہیے جہاں لام آ جائے تو اس طریقے سے یہ مختلف مقامات تھے جہاں پر آپ کو قرآن کی بیچ میں تلاوت کی بیچ میں رکا جاتا ہے کہیں نہیں رکا جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے ضرور ویسے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک کے آخر میں یہ چیزیں موجود ہیں لکھیں نہیں ہیں ان کو تھوڑا سمجھیں اور اس کے بعد تلاوت میں ان کا خیال رکھیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور